بہت سارے جملے ایسے ہیں جو ہمارے یہاں بہت عام ہیں وہ کفریہ جملے ہیں جیسے فارسی میں ایک مقولہ ہے بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست کہ بابر جتنی زندگی گزارنی ہے جی لو جتنا عیش کرنا ہے کر لو کہ عالم دوبارہ نیست پھر تھوڑی نہ زندگی ملے گی یہ جملہ کفریہ جملہ ہے یہ جملہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے اسی طرح سے بہت ساری آج کل جو چیزیں اس پر بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں بعض ٹی شرٹ پر ہم نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے یولو وائی او ایل او اس کا مطلب اس کا فل فارم آپ تلاش کریں تو آپ کو ملے گا تم صرف ایک مرتبہ جی ہوگے یعنی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی اور دوبارہ تمہیں زندہ نہیں ہونا ہے اب جب میں نے اس جملے کو دیکھا کہ یہ کس تناظر میں کہا گیا ہے جہاں مجھے اس کا فل فارم ملا میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ جو ٹی شرٹ بنانے والے لوگ ہیں یہ ملہد قسم کے لوگ ہیں دہریاں ہیں اللہ کو نہیں مانتے ان کا یقین ایمان اللہ پر آخرت کے دن پر نہیں ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں ہونی ہے کفار اور مشرقین یہی عقیدہ رکھا کرتے تھے وہ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں مٹی میں مل جائیں ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں اور پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا اللہ نے جواب دیا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا تمہارے حساب سے دوسری بار پیدا کرنے سے مشکل تھا لیکن ہم نے پہلی بار بھی تو تمہیں بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا تو پھر دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے ہمارے لیے یہ تو اور زیادہ آسان ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں تو ہم سب کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان ضروری ہے عقیدے کے مطابق عمل ہو جائے اسے ایمان کہتے ہیں آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کے تعلق سے ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں ہم جو بھی کام کریں یہ تصور یہ استحضار ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جواب دینا ہے جب ہم اس کیفیت کے ساتھ آمال کریں گے تو گویا کہ ہم آخرت کے دن پر صرف عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو یہ ہوگا آخرت پر حقیقی معنوں میں ایمان لانا کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارے نظر کے سامنے آخرت ہو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں ہم اللہ کے سامنے جواب دینے والے ہیں تب ہمارا ایمان آخرت کے تعلق سے کامل اور مکمل ہوگا اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا اور آخرت کے لیے تیاریاں کرنے والا بنائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں